الحمدللہ بڑی سعادتیں حاصل ہو رہی ہیں اور اللہ کی طرف سے وہ باران رامت بھی یہ چند دن پہلے میں نے بخاری شریف کا سبق پڑھاتے ہوئے قدیث پڑھائی تھی تو آج وہاں مدرسے سے نکل کے یہاں تک پہنچا تو وہ حدیث ایک دفعہ پھر مجھے یاد آگئی کیونکہ میں وہاں سے نکلا تو بارش ہو رہی تھی مدرسے سے نکلا بارش چل رہی تھی ہلکی ہلکی پھر راستے میں کوئی نہیں روڈ خوشک پڑے تھے یہاں قلعہ شریف میں داخل ہوا بلکہ وہ پیچھے تھوڑا سا موٹر ویسے اترا پھر چل رہی تھی تو مجھے وہ حدیث یاد آئی کہ اللہ کی طرف سے کچھ فرشتیں ہیں جن کی ڈیفٹی ہوتی ہے نبی پاک کی امت پر امت کے عبادت گزاروں پر وہ دو پارٹیاں ہوتی ہیں ایک صبح آتے ہیں فجر کی نماز میں وہ اثر کی نماز تک رہتے ہیں اثر کو پھر دوسری ٹیم آ جاتی ہے تو وہ آ کے چارج سنبھالتے ہیں تو پھر یہ والے چلے جاتے ہیں پھر رات یہ گزارتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے جنہوں نے رات گزارین و ملائکہ نے اثر کو آئے اگلے دن فجر کو پھر ٹیپٹی بدلی کیسا پایا میرے بندوں کو تو وہ عرض کرتے ہیں یا اللہ ہم گئے تھے وہ نماز پڑھ رہے تھے آئے ہیں تو وہ نماز پڑھ رہے تھے یعنی جب گئے تھے تو وہ اثر کی نماز پڑھ رہے تھے اب ان کو چھوڑ کے آئے ہیں فجر پڑھ رہے تھے یعنی جب گئے ہیں تب بھی تیری رحمت ان پر نازل ہو رہی تھی آئے ہیں تب بھی تو میں وہاں سے نکلا اس نے کام کے لیے رحمت چل رہی تھی یہاں پہنچا دیکھئے لبیق لبیق اللہ اکبر یہ یہاں آپ نے کئی بزرگوں کا خطاب سنا ہوگا تو مرتضی صاحب نے آر ایک کی ڈیوٹی لگائی ہوتی ہے انہیں اس پر ازار خیال کرنا ہے اس پر اس پر میرے ہوتے ہوئے دو ہی خطاب ہوئے مہرانا انبار رسول مرتضی صاحب کا اور مہرانا خلیلہ مسلمت صاحب ان کے ذمہ تھا تعرفی خطاب مہرانا انبار رسول صاحب کے انہوں نے اس پر ادا کیا اور ان کے ذمہ لگایا تشکر ازار تشکر انہوں نے میں عموماً جہا جاتا ہوں میرے ذمہ عموماً جو موضوع لگائے جاتے ہیں وہ یا تو دعائیہ سلسلہ ہوتا ہے یا پھر مبارک باد کا تو میں پھر مبارک باد ہی پیش کر سکتا ہوں آپ کو مگر کیوں یہ بتا لوں گا تو پھر کروں گا ایسے ہی کہہ دوں مبارک باد آپ کہیں گے مبتن بابا کی کہہ رہے ہیں زانو قادم مبارک دے رہے ہیں پہلے بتاؤں دیکھئے صاحب یہاں یہ ادارہ بنا بتایا جا رہا ہے تئیس برس قبل تدریجن یہاں تک پہنچا رنگ بدلتے رہے بنیاد وہ ہی تھی آخر کار یہ تکمیل تک پہنچا پہلی کلاس سے شروع ہوا تھا درجے بدلتے بدلتے آخر میں الحمدللہ اب آخری درجے تک پہنچا ہوا ہے جس سے مفتی عالم استاد بن کے فارغ ہوتے ہیں اس کلاس تک پہنچ گیا اب ایک نیا رنگ یہ صرف طلباء یہاں سے فیض حاصل کر رہے تھے اب طالبات کے لئے باقیدہ منظم سلسلہ شروع ہو رہا ہے یعنی یوں سمجھو کہ آپ اس سے پہلے بھی آپ کو مرتضی صاحب بلاتے رہتے ہیں آتے رہتے ہیں آج بھی تو ہر مرتبہ آپ کو یہ ثواب ملتا ہے کبھی مسجد کی تعمیر اس کی تزیین اس کی توسی کبھی مدرسے کا قیام اس کے شعبے اور اس کا یہ سلسلہ مسجدیں اور مدرسے بنانے میں شرکت کی سعادت آپ کو ملتی رہی مل رہی ہے اور انشاءاللہ جو منصوبے ہیں مرتضی صاحب کے وہ ملتی رہے گی آئندہ بھی انشاءاللہ ایک بات تو یہ عرض کر دوں مبارک بات تو آپ تو سارے ان کو پیش کر رہے ہیں مولانا خلیل احمد مرتضائی اور یہ وہ سارے میں ان کو بھی کروں گا بعد میں ان کا کیا کمال ہے بات وہی ہے جو انہوں نے کہہ دی لوکر ہیں دیوٹی لگی نا پشت پنائی کرنے والا وہ ایک اولیاء کا سلسلہ ہے جو مولانا انوار رسول صاحب نے آپ کو بتایا اصل کمال اور کرامت ان کی اور یہ بھی بزرگوں سے سنا پڑھا اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں جب تک زندہ رہتے ہیں اس وقت بھی ان کا روحانی تصرف چلتا ہے مگر دنیا سے جانے کے بعد وہ ختم نہیں ہوتا بلکہ چلتا رہتا ہے صرف چلتا نہیں رہتا صرف یہ کہ کم نہیں ہوتا بلکہ دنیا سے جانے کے بعد اس میں اضافہ ہو جاتا ہے یہ اولیاء اللہ کی تصانیف مرفوضات پڑھو نا کہ اللہ کا ولی جب تک دنیا میں ہوتا ہے جو برکتیں ہیں اور جو اس کا روحانی تصرف ہوتا ہے دنیا سے اگلے جہان چلا جائے اس میں کئی گناہ اضافہ ہو جاتا ہے اب آپ کو سمجھ آگئی ہوگی کہ سارا وہ بزرگوں کا سلسلہ چلتا رہا تو فیض جاری رہا مگر ایسا مدرسہ تو کوئی نہیں بنایا انہوں نے جانے کے بعد اس تصرف میں کتنے گناہ اضافہ ہوا وہ آج اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو اور مزید ہوتا چلا جائے گا انشاءاللہ ہاں تو اصل تو قوت وہ ہے جی جو ان کی پوشت بنا ہے اور ان کو پیچھے نہیں آنے دیتی پسواہ نہیں ہونے دیتی بلکہ میدان میں فتوحات کا سلسلہ جاری ہے ان کی روحانی طاقت اور پاور سے جب اللہ مہ خلیلہ مرتضی صاحب جامع نظامیہ میں داخلہ کے لئے آئے شاید ان کو یاد ہوگا ان کے والد گرامی ساتھ تھے تو صبح صبح وہاں ہمارے وہ جب مدرسے کے اسباق شروع کرتے ہیں نا تو اسملی ہوتی ہے اس میں قصیدہ بردہ شریفال حضرت کا ناتیہ کلام پڑھ کے دعا سے کام شروع ہوتا ہے وہ آئے تو یہ ساتھ ساتھ سے مدرسے کے سہن میں ہی میں بھی ایسے ہوں پر رات ہے تو وہ یہ ہے جی ان کو داخل کرانا تو انہوں نے کوئی ایک دو سال کچھ پڑھا ہوا ہے تو پھر ان کو کوئی تیسری چوتھی کلاس میں داخلہ دے دو میں نے پوچھا ان سے کیا پڑھا کہا پڑھا میں نے کہا بابا جی یہ ہم تو ان کو پہلی کلاسیں مدو شروع کرانا ہیں اچھا کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ تسیہیں سمجھیں بلکل انشاءاللہ پکا مولوی بنانا ہے شروع کرانا پہلی کلاس میں داخلہ دیا اور حضرت علامہ مولانا غلام نصیر الدین صاحب کے پاس بھیج دیا تو آپ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ پاک یہ ذالک فضل اللہ جوتی ہے من یشا اللہ کا فضل ہے جسے چاہے اطاف فرما دے میں نے قرآن پاک کہے کہ جملہ تلاوت کیا تھا بھی خطبے میں پوری مکمل آیت کریمہ نہیں پڑھی اِنَّمَا يَا مُرُوْ مَسَاجِدَ اللَّهُ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَلْيَوْمِ الْآخِرِ ایسے ہی ہے جی مسجدیں تعمیر صرف مومن کرتے ہیں یہ قرآن پاک کا ارشاد مسجدوں کی تعمیر یہ سعادت صرف مومنوں کے حصے میں آتی ہے یہاں اِنَّمَا کَلْمَا يَا حَسَرَ ہے مسجدیں بنانے والے صرف اور صرف مومن یعنی میں اس کو اگر با معاورہ بنا دوں یوں مومنوں ہی کا کام ہے مسجدیں تعمیر کرنا مومنوں ہی کا یہ انہی کی یہ سعادت انہی کی یہ فضیلت انہی کو یہ اللہ کی طرف سے توفیق کہ وہ مسجدیں بناتے ہیں اگر میں اس قضیعے کا عقص کرلوں لٹ دوں پھر یوں کہوں گا مسجدیں وہی ہوتی ہیں جنہیں مومن بناتے ہیں کیوں جی صرف بلڈنگ اور اوپر گمبد اور منار بنا دیا مسجد نہیں ہوگی دیکھنا یہ ہوگا بنائی کس نے مسجدیں ہوتی ہی وہ ہیں جنہیں بنانے والے مومنوں مسجدیں بنانا یہ کس کا کام مومنوں کا مگر آپ کہیں گے یہ قرآن میں آیا ہوا ہے وَالَّذِي نَتَّخَذُوا مَسْجِدًا دھرارًا کفرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَلْ وہ بھی مسجد اللہ پاک نے کہا وہ تو منافقوں نے بنائی تھی وہ بھی مسجد آپ کہتے ہو کہ مسجد وہی ہوتی ہے جس کو مومن بنائیں وہ تو منافقوں نے بنائی تھی قرآن میں اس کا نام مسجد آیا میں عرض کروں گا جو آیت میں نے پڑھی جن کو مومن بناتے ہیں وہ صرف مسجد نہیں مساجد اللہ ہے اِنَّمَا يَا مُرُو مساجد اللہ خدای مساجد ربِ کریم کے طرف سے بنائی والے والے عبادت خانے جو مساجدِ الٰہیہ ہوتی ہیں جو مساجدِ رحمانیہ ہوتی ہیں وہ وہی ہیں جن کو مومنوں نے بنایا اور اگر مومنوں نے نہیں بنایا نام اس کا مسجد رکھ دیا بنانے والے مومن نہیں تو ایسی مساجد مساجدِ رحمانیہ نہیں ہوگی پھر وہ مساجدِ شیطانیہ کہلائیں گی اللہ زینت تحضون مسجدًا تیرانیہ کے ساتھ پڑھ لو وہ مورچے بنتے ہیں ارساد اللہ من خارب اللہ و رسولہ اللہ اور رسول کے دشمنوں کے لیے مورچے بنتے ہیں جہاں سے وہ بمباری کرتے ہیں عشقانِ رسول پر اور جن مساجد اور مدارس کو مومن بناتے ہیں وہاں سے پھر بمباری ہوتی ہے شیطان اور ان کے چیلوں پر اس کی نسل پر اس کی اولاد پر مساجدِ الٰہیہ مساجدِ الٰہیہ وہ ہوں گی جن میں آواز یہ نہیں آئے گی نبی ہمارے بھائی جیسا ہی ہوتا ہے بس ایسے ڈاکیا جیسے ڈاک لایا یہ ہوا وہ ہوا پلانٹی ہمارے جیسا بشر ہے وہ مساجدِ شیطانیہ ہوں گی مساجدِ رحمانیہ وہ ہوں گی جن میں آواز یہ آئے گی سب سے اولا و آلہ یہ آواز آئے گی یہ بولیاں جہاں بولی جائیں جن مساجد میں ہیں وہ ہیں مساجدِ الٰہیہ تو اللہ کے فضل و کرم سے یہ مسجد بھی مسجدِ الٰہی مدرسہ بھی کیوں بنانے والے مومن ہیں ان بزرگوں کے اولاد ان بزرگوں کے جانشین جن کا ابھی آپ نے تذکرہ سنا تو جب بنانے والے مومن ہوں تو بڑی اللہ کی طرف سے ایک آپ کو توفیق ملی یہاں آپ نے دیکھا کہ مسجدیں کون بناتے ہیں مومن مدرسے کون بناتے ہیں مومن یہ مسجد اور مدرسہ بنانا یہ وہ عظیم کام ہے جسے رسول اللہ نے خود عملا کیا رسول اللہ کسی کام کا حکم بھی دے دیں تو وہ بھی کام بڑا عظیم مگر جس کام میں خود شامل ہوں عملا اس کام کی عظمت کا کیا کہنا تو مسجدیں اور مدرسے یہ وہ عظیم کام ہے جو رسول اللہ نے خود کیا جب تک مکہ مکرمہ میں ٹھہرے وہاں بھی مدرسہ قائم کیا رسول اللہ کے مکہ میں قائم کردہ مدرسے کا نام دارِ ارکم بے ست کے بعد سرکار وہاں جلوہ گھر ہوتے جو تھوڑے بہت چند ایک سے آپا ایمان لائے رسول اللہ کی بارگاہ میں وہاں حاضر ہوتے فیض حاصل کرتے جو نہیں وہی آتی رسول اللہ ان کو پہنچاتے یہ سلسلہ چلتا رہا تیرہ سال کے بعد اللہ پاک کے حکم سے رسول اللہ نے حجرت فرمائی مدینہ منورہ پہنچے مگر مدینہ شہر میں داخل ہونے سے پہلے کوئی پانچ چھے کلومیٹر سات کلومیٹر بار ایک آبادی تھی وہاں ایک قبیلہ رہتا تھا قبیلہ بنی عمر بن آوف جس جگہ وہ قبیلہ رہتا تھا ان کی بستی کا نام تھا قبا رسول اللہ وہاں ٹھہرے تین ہفتے مکہ شہر میں داخل ہونے سے پہلے تین ہفتے وہاں قیام کیا وہاں اپنا حجرہ کوئی نہیں بنایا گھر نہیں بنایا نہ اپنے صحابہ کے لئے جو ساتھ تھے کیا بنایا مسجد وہاں مسجد تعمیر کرائی خود اس میں تعمیر میں عملا شریق ہوئے آج بھی وہ مسجد وہاں موجود ہے مسجد قبا اس وقت ذرا چھوٹی ہوگی کچھی بنی ہوگی اب ذرا وسیع ہوگئی پکی ہوگئی مگر جگہ وہی پھر تین ہفتے گزرے تو پیغام پیجا بدینہ والوں کو جس کا پرانا نام یسرب تھا آو بھئی اب مجھے لے جاؤ تو وہاں نبی پاک کے نانکے رہتے تھے بدینہ شہر میں رسول اللہ کے نانکے جیسے دادکے آپ کے مکہ میں نانکے وہاں آپ وہ لوگ آئے رسول اللہ کو لے کے گئے تو جلوس کے ساتھ جلوس کے ساتھ لے کر شان و شوکت کے ساتھ رسول اللہ پر درود و سلام اور نعرے اور رسالت وغیرہ لگ رہے یا محمد آہو یا رسول اللہ یہ نعرے لگتے گئے مسلم شریف میں اب شہر میں داخل ہوئے پہلا تھا کہ ٹھہریں گے کہاں ہر ایک چاہتا تھا حضور میرے گھر ٹھہریں یہ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا یہ ایسے سمجھانے کے لیے کہیں وہ گاڑیوں کے لیے ایک پارکنگ کا سسٹم ہو وہاں باہر لوگ اشارے کر رہے ہیں ادھر لاو ادھر لاو ادھر گاڑی ادھر کھڑی کرو ہوتا ہے اب ہر ایک اپنے دروازے کے آگے دروازہ کھول کے یوں حضور میرے گھر آئے اگر فرمایا بھائی کسی کا دل نہیں دکھایا فرمایا یہ جس اونٹنی پر میں سوار ہوں نہ میرے رب نے اس کو بتا دیا ہے میں نے کہاں ٹھہرنا ہے اب یہ اونٹنی وہیں اسی کے دروازے کے پاس ٹھہرے گی جہاں اس کو رب نے بتایا تو وہ اونٹنی چلی جا رہی ہے ہر ایک منتظر تھوڑا سا آگے بھی نکل گئی دس پندرہ قدم پھر مڑ کے پیچھے دیکھا پھر واپس پلٹ آئی آکے حضرت ابو عیوب انساری کے گھر کے سامنے پیٹھے یہ بھی رسول اللہ کے مامووں میں وہ جو نان کا خاندان ہے اس سے تعلق اب کیا حکم دیا بھئی میرے کے لیے رہش بناو میرا مکان بناو نہیں آتے ہی فرمایا یار یہ میں آیا ایک پلات خالی پڑا تھا پتہ کرو یہ کس کا ہے یہاں مسجد بنانی ہے ہیں وہ بھی مومن انسار میں سے ہے تو ان کے والد ہوت ہو گئے تو یہ ان یتیم بچوں کی ملکیت نبی پاک نے فرمایا ان بچوں کو بلو ملایا گیا فرمایا بھائی یہ جو تمہاری جگہ خالی پڑی ہے نا تو یہ بیچ دو میں یہاں مسجد بنانا چاہتا ہوں تو تم اس کی قیمت لے لو فوراً ان بچوں نے بلا تعمل کہا یا رسول اللہ ہم اس کی قیمت اللہ سے لیں گے یا ہم نے بیچنی نہیں آپ مسجد بنائیں اللہ اس کا عجر دے گا مگر چونکہ وہ یتیم تھے اور رسول اللہ یتیموں کے والی فرمایا نہیں جو سواب تم چاہتے ہو نا وہ تو تمہیں ملے گا مگر چونکہ تم یتیم ہو اس واسطے اس کی قیمت صدیق اکبر سے دلوائی مسجد بنائی خود اس کی تعمیر میں رسول اللہ شامل ہوئے جب مسجد تعمیر ہو گئی اس مسجد کا کیا نام ہے جی جامعہ مسجد حقصہ تو سات مدرسہ بھی ہے نا رسول اللہ نے فرمایا مسجد تو بن گئی ریاض الجنہ سات مدرسہ بھی ہونا چاہیے سات ہی مسجد کے سات ہی بار ایک تھڑا سا بنا دیا یہ مدرسہ بن گیا جی اس کا نام صفہ مسجد بھی بنائی مدرسہ بھی مسجد ریاض الجنہ اور مدرسہ صفہ وہاں طلبہ رہا کرتے بھی ایک وقت حاضری ستر تک ہوتی ویسے تعداد زیادہ ہے کوئی 130 بتاتا ہے کوئی مختلف روایات لیکن ادھر ادھر رسول اللہ کے حکم سے ڈیفٹیوں پر بھی جاتے تھے ان ایک وقت میں حاضری ستر تک ہوتی تو وہ طلبہ رسول اللہ نے کہا یہ اذیاف الاسلام ابھی مورانہ خلیل مرتضی صاحب آپ کو بتا رہے تھے نا کہ یہ جو طالب علم ہے علم حاصل کرنے کے لئے آئے رسول اللہ نے فرمایا یہ مہمان ہے کسی ایک کے نہیں پوری دنیا کے مسلمان مزبان ہیں یہ طلبہ مہمان ہیں لہٰذا جس علاقے میں جہاں مدرسہ ہو اس علاقہ والوں کو یہ سعادت ملتی ہے کہ ان خدای مہمانوں کی خدمت کر رب کو اور اس کی رسول کو رازی کر سکتے ہیں مدرسہ بنایا جی صفحہ بن گیا تو یہ سکول کے اساتذہ ہوں یا مدرسے کے یہ جانتے ہیں کلاس ہو تو اس کا کوئی نہ کوئی نگران نازم یا منیٹر بنانا پڑتا ہے اس نے انتظام کے لئے تو وہ مدرسے کا نام صفحہ پڑھنے والے طلباء اصحاب صفحہ تو رسول اللہ نے ایک ان کا منیٹر بھی بنا دیا اس کا نام ابو حریرہ یہ آپ نے سنا اور وہ بھی مشہور واقعہ ہے کہ کعبہ کی نئی تعمیر جب ہو رہی تھی اس وقت رسول اللہ نے ابھی نبوت کا اعلان نہیں فرمایا تھا پہنتیس سال کی عمر خود پتھر اٹھا اٹھا کے لا رہے تھے کندھوں پر تو معلوم ہو گیا مسجد تعمیر کرنا مدرسے بنانا یہ سے قائم فرمائے تو آپ کو بھی یہی سعادت نہیں مل رہی جی مبارک باد کے لائق ہوئے کے نہیں اس واسطے آپ کو سعادت پر مبارک باد پیش کرتا ہوں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين